اسلام علیکم میں آنام فلک جعوید خان ہے اور آج میں قرآن پاک اٹھا کر یہ بیانیں حلفی دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ہمیں کبھی بھی کسی بھی طرح کا جلاو گھراو کرنے کے لیے توڑ پھوڑ کرنے کے لیے ملکی املاق کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی طرح کی کبھی کوئی ہدایت نہیں دی اور نہ ہی ہمیں کبھی اقصایا ہے عمران خان نے ہمیشہ پر امن سیاست کرنے کے لیے کہا ہے اور نو میرے کی واقعات میں کسی بھی طرح کے توڑ پھوڑ جلاو گھراو میں نہ ہم شامل تھے نہ ہی ہم نے ایسا کچھ کیا ہے اور خان صاحب نے ہمیشہ پر امن سیاست کی ہے خان صاحب نے ہمیشہ اپنی قوم کو بھی پر امن سیاست کرنے کی ہی تلقیل کی ہے حتیٰ کہ جب خان صاحب نے قاتلانہ حملہ ہوا تب بھی خان صاحب نے قوم کا پر امن لینے کے لیے کہا خان صاحب نے ہمیشہ قانون کا اعترام کیا ہے دالوں کی عزت کیا خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے ملک بھی میرا اور فوج بھی میری خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی فوج جو ہے وہ مضبوط ہو اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سماب قاہر ایڈیشن جرد سیکری شمالی پنجاب پاکستان تحرین کے انصاب اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اور اس کلام پاک کو گواہ بنا کر حلفا یہ اقرار کرتی ہوں کہ میری اس طبیل عرصے کی جدو جہد میں میں نے کبھی اپنے قائد اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو کبھی بھی آئین قانون ملک ریاستی ادارے یا اداروں کی املاق پر مقصان پہنچانے کی ہدایات دیتے ہوئے نہ کبھی سنا اور نہ کبھی دیکھا اور میں اس وقت کا بھی اقرار کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی نو مائی کی کوئی منصوبہ بندی یا سازش نہیں کی اور میں اس وقت کا بھی اقرار کرتی ہوں کہ پاکستان تحرین کے انصاب ایک پرام جماعت ہے ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ جو قانون اور آئین کی بالدسی دیکھنا چاہتی ہے جو قانون اور آئین کی مضبوطی دیکھنا چاہتی ہے اور ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ جو پرام رہنے پر آمادہ ہوتی ہے اور پر اند رہنا چاہتی ہے کبھی ہمارے لیڈر نے ہمیں کبھی بھی پرتشدد احتجاج کی ہدایات نہیں دی اور میں ایک چیز اپنی قوم سے کہنا چاہوں گی کہ میری قوم میں یہ یاد رکھنا ہے کہ آج کے میرے اس ویڈیو بیان کے بعد اگر میری جبری گنشبکی ہوتی ہے یا مجھے اخواہ کر لیا جاتا ہے یا مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں آنے والا میرا کوئی بھی بیان اس پر آپ نے یقین نہیں رکھنا کیونکہ وہ بیان لازم و منظوم ہے کہ وہ بیان میری ایمان پہ نہیں بلکہ وہ ان کی ایمان پہ لیا جائے گا کہ جو ان جبری گنشبکیوں کے پیچھے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد عمران خان بائندہ باد